موسیقی موسیقی سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل زنیرا فود آریز امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کل رمضان اسپیشل کی ریسپی جا رہی ہیں تو آج ہماری رمضان اسپیشل میں ہماری جو ریسپی ہے وہ بہت ہی آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی کیونکہ وہ پورے تیس روزے آپ اس ریسپی کو استعمال کر سکتے ہیں آج کی جو میری ریسپی ہے وہ ہے مکس پکوڑا ریسپی جی ہاں گھر میں ایک دفعہ آپ اس کو بنائیں گے اس کو آپ اسٹارٹ کر کے رکھ لیں گے تو پورا ایک مہینہ جو ہے وہ آپ کے لئے پکوڑے بنانے میں مشکل نہیں ہوگی بلکہ بہت ہی آسانی ہوگی تو چلیئے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں یہ تین پاؤ کے قریب جو ہے میں نے بیسن لیا اس کو میں نے چھان لیا ہے یعنی سیون فیفٹی کے قریب ڈیرڈ ٹی سپون کا قریب جو ہے میں نے اجوائن لیا ہے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے دیکھ لینا ہے اس کے اندر کوئی تنکر وغیرہ نہ ہو اس کے بااد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھوی ٹی ایس پی کا قریب یعنی چھوٹا چمچ آپ نے لینا ہے بیکنگ پاورڈر کا اور یہ بیکنگ پاورڈر وہ والا ہے جو کہ ہم بیکنگ میں استعمال کرتے ہیں یعنی کیکس وغیرہ پیسٹلی وغیرہ میں بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں ہماری میچ ہے کوٹی ہوئی لال میچ یہ آپ نے کوارٹر کپ کے برابر لینی ہے اسی طرح لال میچ ہے پیسی ہوئی یہ بھی آپ نے کوارٹر کپ کے برابر لینی ہے اچھا یہ کرنا کیا ہے ہم نے بیسن جو ہے وہ ہم نے چھان لیا تھا چھاننے کے بعد اس کے اندر ہم نے چاوال کا آٹا اس کے اندر مکس کر دینا ہے چاول کے آٹے کو بھی آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اس کو آپ نے چھان لینا ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی کیڑا بغیرہ نہ ہو اس لئے آپ نے اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے یہ میدہ ہے میدہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ہلکا سا ہم اس کو ذرا مکس کر لیں گے اس کے بعد جتنے بھی مسالے میں نے آپ کو کہیں سپائسز جو ہے یہ لال میرچ ہے کوٹی میرچ ہے اور یہ بیکنگ پاوڈر یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ بہلے مسالے بھی ہم نے سارے اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اس تمام مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی سپائسز ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں بٹن مجھے چھوٹا پڑا تھا اس لئے میں نے یہ بڑی سی پرات لے لیے اور اس مسالے کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے مجھے اس کو مکس کر لیا تاکہ اس کے اندر جتنے بھی سپائسز ہیں وہ آسانی سے سارے اس کے اندر مکس ہو جائے زندگی کو آسان بنائیے اور اس آسانی کے لیے میں نے آپ کے لیے یہ ریسپی دی ہے تاکہ فٹا فٹا آپ اس مسالے کو ایک مکسچر کو نکالیں اس کے اندر آپ نے آلو کاٹ کے ڈالیں پالک ڈالیں یا آپ نے بہنگن ڈالنے یا سادے آپ نے بنانے ہیں جس طریقے سے بھی آپ پسند کرتے ہیں آپ پکوڑے بنائیے اور اس کے اندر اور آپ نے کچھ نہیں ڈالنا سوائے پانی کے کنٹینر میں نے بھر لیا ہے اس کو آپ نے تھنٹی اور خسپ جگہ پہ رکھنا ہے اس کے اندر پانی جو ہے وہ بلکل بھی نہیں جانا چاہیے اگر یہ پانی جائے گا تو یہ جو مسالہ ہے یہ بلکل جم جائے گا اس لیے آپ نے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے امید ہے میری ریسپی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی رمضان کے آنے والے دنوں میں اگر میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے کمنٹس بوکس میں مجھے ضرور بتائیے کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اور ہاں میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کرنا مد بھولیے نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شیئر کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ